السلام علیکم سٹوڈنٹس موشن پالیسی پیش کی گئی تھی جس کے تحت آپ کے پاس ریگولر کمبائن ایمپروور ایڈیشنل سٹوڈنٹس اور سپلی کے سٹوڈنٹس کو پروموٹ کیا جانا تھا تو یہ پالیسی جو ہے وزارت کانون نے مسترد کر دی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہمارے پاس شفقت میں وہ صاحب نے جو پالیسی پیش کی گئی تھی فورت جون کی میٹنگ کے بعد ان کی پالیسی میں بھی رد و بدل لائے گیا اور بہت ساری کٹیگریز میں ریکمینڈیشنز دی گئی تو یہ پالیسی کو وزارت کانون نے مسترد کر دیا ہے اور اس کی جو آپ کے پاس نیوز ہے وہ مختلف آرٹیکلز میں موجود ہے اور مختلف نیوز چینلز بھی اس کو کور کر رہے ہیں جس میں آپ کے پاس سیٹی فارٹی ٹو اور اس کے علاوہ دنیا نیوز نے اپنی ویب سائٹ پر اپنے نیوز چینلز پر اس کو کور کیا ہے اب دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے جو بورڈ کے اگزامز ہوں گے دیکھیں کہ جو حالات ہیں اور سیٹیویشن جو چل لی ہے اس کے حساب سے تو بالکل ممکن نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیپرز ہوں تو سیٹیویشن کچھ یہ بنتی ہے کہ کچھ نہ کچھ پالیسی میں رد و بدل لائے جائے گا اور پالیسی کچھ اس طریقے سے بنائی جائے گی جس کے تحت جو ہے وہ سٹوڈنٹس کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہو اور میرٹ کو بھرقرار رکھتے وہ سٹوڈنٹس کو پروموٹ کیا جائے حکومت کو یہ چاہیے کہ سٹوڈنٹس کو پروموٹ کر دے کسی نہ کسی میرٹ کریٹریہ کے تحت تاکہ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو اور وہ جو ہے وہ اپنی ڈیزائر یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لے سکیں کیونکہ بہت ساری پرائیویٹ یونیورسٹیز کے ایڈمیشنز بھی سٹارٹ ہو چکے ہیں اور گورنمنٹ کے سٹارٹ ہونے والے اس کے علاوہ جو فورد یون کو پالیسی پیش کی گئی تھی مختلف کٹیگریز کے لیے اور ریکمینڈیشنز دی گئی تھی اس پہ بھی ڈیٹیل ویڈیو میں نے بنائی بھی ہے اور وہ ویڈیو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہے تو کمپلیٹلی ویڈیو موجود ہے آپ اس کو کمپلیٹ دیکھ لیجئے گا اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیلک ایکن کو پریس کیجئے انشاءاللہ آپ کو تمام دیگر تمام ویڈیوز ملتی رہیں گی ریکارڈیں ایم کیٹ پروموشن پالیسی جتنی پی اپڈیٹس آتی ہیں اس کے متعلق آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں گے